موسیقی موسیقی مالی صاحب چونکہ آپ اپوزیشن میں ہیں اور حقیقی آزادی مارچ کے لیے آپ لوگ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں لیکن چیمہ کوئیاں ہیں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ آپ یہ ملتوی کر دیں گے کچھ دن میں جی بہت شکریہ دیکھیں سب سے پہلے تو پوری قوم کو ایک چیز کا معلوم ہونا چاہیے پتا ہونا چاہیے کہ عمران خان نے ایک جو ہے پرنسپلڈ اصولی فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک حاضش کے ذریعے جو ہے وجود میں آئی ہے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے اگر کہ جو گورنمنٹ اور وہ سارے پاور جو سمجھتے ہیں جو اپنا رول پلے کر سکتے ہیں وہ اگر الیکشن کی کوئی ڈیٹ دیتے ہیں کوئی تاریخ دیتے ہیں تو اب بات چیز آگے بڑھ سکتی ہے ادرگای پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت کوئی اور حل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کافی دفعہ کوشش کی ہے بات چیز کی ہے کئی دفعہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم جو ہے جنبی الیکشنز کرانے کیلئے راضی ہو جائیں گے تیار ہو جائیں گے لیکن وہ نہیں ہوا ہر دفعہ انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے سو لہذا پاکستان تحریک انصاف کا ایک ارادہ اٹل ہے اس وقت وہ آئیں گے اور لانگ مارچ کریں گے لیکن لازم بات کی صورت میں یہ بیسار نہیں ہوگا جیسے پہلے لانگ مارچز ہوتے تھے کہ بھئی جو رانہ تنولہ ان کو دو چار ٹیر گز بھینک کے اور روانہ کر دے ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ اس دفعہ پوری تیاری سے آئیں گے اور آئین اور کانون کے تحت ہم اپنا حق استعمال کریں گے اور لانگ مارچ بھی کریں گے بھرپور ایجاج کریں گے اور یہ ایجاج تب تک جاری رہے گا جب تک یہ حکومت ہٹ نہ جائے اچھا it means it means لالچند مالی صاحب یہ آپ مارچ دھرنے میں منتقل کر دیں گے بیٹ جائیں گے وہاں جا کے جی exactly وہاں پہنچنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف لاکھوں لوگ وہاں پر لے کے پہنچے اور وہاں پہ اپنے مطالبات منوائنے کے بغیر واپس چلے جائیں تو اس کی کوئی لوجک بنتی نہیں ہے اگر کسی کے دماغ میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آئے گی اپنے کارکول لائے گی اور وہاں ملک کے ساتھ آئیں گے اور واپس چلے جائیں گے تو یہ اس بار ممکن نہیں ہوگا کیونکہ ہر بار ذمیواری پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے اس بار ہمارے کارکول واپس جانے کیلئے تیار نہیں ہے آپ دیکھیں ملک کے پر کیا کھلوار کھیلا جا رہا ہے آپ کے ملک کا وزیراعظم آفس جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے وہاں سے آڈیو لیکس ہو رہی نہیں ہے اس کی کوئی انکوائیز ہی نہیں ہو رہی ہے اسی طرح نیب قانون کو بدل دیا گیا ہے چور ہیں لچکے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں اور آکے پاکستان میں وزراء بن رہے ہیں یہ سورطان پاکستان کی عوام کو قبول منزنی ہے تو لالچند مالی صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ہم لوگ دھرنا ایسے ہی واپس آ جاتے ہیں تو حباری کوئی ویلیو نہیں ہوگی یا کوئی ہم ایم اپنے حاصل نہیں کریں گے تو پھر یہ کیسے چلی گی ریاست صاحب کہ کوئی بھی جتھا آئے اور وہ حکومت آئے کے تبدیل تو یہ روایت تو ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے لیے مالی صاحب دیکھیں اس ریاست کو اس ملک کی عوام چلائیں گے جس ملک جس ریاست میں عوام آن بھوڑنا ہو جس ملک میں عوام کی خواہشات کا احترام نہیں کیا جائے گا جس ملک میں عوام کیا چاہتے ہیں نہیں پوچھا جائے گا تو اسی طرح کی چیزیں یا مناظر آئیں گے ہمارے کا کوئی ہتھیار بن نہیں ہوں گے کوئی جتے نہیں ہوں گے لاتھیا نہیں ہوں گی کلاشن کوپ نہیں ہوں گی مہتے عوام ہوگے جیسے پہلے آئے تھے اسی طرح آئیں گے انشاءاللہ لیکن کہنے کا مصد یہ ہے کہ ہم پیپولز پاور دکھائیں گے آپ نے دیکھا یہ اس ملک کی تاریخ میں پہلی زفعہ ہوا تھا جب عمران خان کو ہاتھ آیا گیا تو پورے پاکستان میں لوگ سڑکوں پر نکلے دفعہ ایک سو چوالیس لال صاحب دفعہ ایک سو چوالیس کی آپ لوگ خلاف ارضی کریں گے حکومت نے آپ کو پرمیشن نہیں دیا ٹی چوک پہ آنے کی آپ لوگ پھر بھی جائیں گے تو یہ تو پھر آپ قانون توڑے گے نا ریاست نے تو اپروال نہیں دیا آپ کو اجازت نہیں ہے دیکھیں ریاست کی کئی مانائے ہیں ریاست میں بہت ساری چیزیں آناتی ہیں ریاست ہمیں بالکل ہی روکتی ہے یہ ریاست اس ملک کے آئین کے طرح چلتی ہے اور اس ملک کا آئین جو ہے ہمیں اسیمبلی کا گیدرنگ کا کٹھے ہونے کا جلسے کرنے کا اعتجاد کرنے کا حق دیتی ہے اگر اس کی انٹرپیڈیشن میں جو ہے موجودہ ایمپورٹیٹ گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ آئین صرف حکومت کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور ایمپورٹیٹ اور سازشی لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو وہ غالب ہے آئین اس ملکی عوام کو ان کی امکوں کو ان کی خواہشوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے لال صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب چوہتیسوے گورنر بن گئے سندھ میں چونکہ سندھ نے اور بشمول کراچی شہر میں بھی آپ کا پڑا منڈٹ رہا ہے اور یہاں پہ لیٹر آف اپوزیشن بھی آپ کا تھا تو ویلکم کریں گے کامران ٹیسوری صاحب کو دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کی نظر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب عمران خان کو ایک بیرونی سازش کے ذریعے عدم اعتماد کے ہتھیار استعمال کرتے ہوئے ہٹایا جا رہا تھا تب آپ نے دیکھا کہ یہ ساری پی ڈی ایم کی قیادر اینکیو ایم کے پیرو میں گری ہوئی تھی اور پارلی میں لوجہز میں یہ صبح اور شاہر روزانہ چار چکر لگا دیتے اس کے بعد رائٹنگ میں انہوں نے ایک ایگریمیٹ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ لیکن اس میں زامن جو ہے مولانا فضل رحمان اور شہباز شریف کو لیا ایگریم اس کے بعد آپ نے دیکھا گزشتہ چھ ماہ سے اینکیو ایم نے اپنے نام دیئے اس میں سے کسی کو بھی گورنر نہیں لگایا گیا ابھی یہ گورنر لگے ہیں یہ پیورلی میری نظر میں یہ آفیز زرداری کی ایک نئی جو ہے وہ ٹیکٹک ہے پولیٹیکل ایم کیو مالو کو بھی کچھ نہیں ملا اور اس کو ویلکم کرنے کا اور اس میں ایک اور بات میں آپ کو کہہ دوں وہ لوگ جو خود کو نیوٹرل کہتے ہیں اس میں اس کو لگانے میں ان کا بڑا کردار ہے اچھا لاسٹ میں سر چیف آفار بیس صاحب باجوہ صاحب نے بھی پرسو اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ کسی جتھے کو حکومت کے چونکہ آپ کو پتا ہے حکومت کے بات ہے تمام law enforcement agencies فواج پاکستان تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ ایسے کوئی بھی اٹھ کے آ جائے گا تو ہم حرکت میں آئیں گے اداری حرکت میں آئیں گے تو پھر سر انارکی کی طرف ملک جائے گا بہتر ہے آپ جیسے سینئر پولیٹیشن کوئی بیچ کا راستہ نکالے آپ کو آماز آریے ہیں میری دیکھیں بیچ کا راستہ تو پاکستان کا آئیں فرام کرتا ہے کہ سینئر پولز ہو جائے الیکشن ہو جائے وہ جو اسیمبلیاں ابھی موجود ہیں اسیمبلیز ہیں اس کے لیے یہ کہتے تھے کہ یہ سیلیکٹیڈ اسیمبلی ہے لوگ سیلیکٹیڈ ہے اس کے بعد یہ خود آکے بیٹھیں تو آپ ان کو سب کچھ پیئر ڈیموکرٹک لگ رہا ہے اور وہ اس کو جو کرسی ہے اس سے یہ گلو ہو گئے ہیں کہنے کا مقصد یہ بیچ کا راستہ بلکل موجود ہے ہم نے پہلے بھی پروپوزنز دیئے ہیں کہ آپ ایک ڈیٹ آراؤنس کریں اس کے بعد الیکشنز کی اس کے بعد آپ سے باتچیت ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس پر باتچیت کر کے آپ الیکشن کمیشن سبھیں مختلف مسائل حل کریں اور جنرل الیکشنز کھولڈ کریں اب جانے تک آپ نے چیف صاحب کی بات کی ہے باجزہ صاحب کی تو یہ آپ کی آپ نے ایک تشریف کی ہے اور بہت سارے لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ باجزہ صاحب نے پیٹی آئے کو دھنکی دی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ باجزہ صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہے وہ کل آکے پاکستان کی عوام کے ساتھ سامنے کھڑی ہو جائے گی کوئی بھی فوج عوام کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی اور آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہے فرزاباد میں جب ٹھیک ہے فرزاباد میں جب بھرنا لگا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے لوگوں پر کوئی لانچی چارج نہیں کریں گے ان پر حملہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ لالچن مالی صاحب ممبر نیشنل اسیمبلی نے پی ٹی آئی کا موقف دیا اور ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی بھی صورت یہ مارچ کریں گے اور یہ مارچ ہمارا آئینی حق ہے ہم رضاق باجوا صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے باجوا صاحب کو پروڈیسر صاحب کو کہوں گا کہ اگر وہ لائن پہ آگئے ہیں تو باجوا صاحب سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں کہ چونکہ وہ اتحادی ہیں حکومت میں وہ کیوں نہیں اجازت دیتے اور حکومتوں کا کام ہوتا ہے اپوزیشن کو انٹرٹین کرنا اپوزیشن سے ڈیالوگ کے ذریعے تمام چیزوں کو افاں متفہیم کے ساتھ حل کرنا تو اس بار اور جو حکومت کی جو رویہ نظر آ رہا ہے جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے تو اس میں نرمی نظر نہیں آ رہی اس وقت میں جوائن کیا ہے آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے اور حکومت کے علائے ہیں آپ رزاق باجوا صاحب نے جوائن کیا ہے باجوا صاحب خوش آمدید کے انگی شو میں جی مربانی باجوا صاحب حقیقی آزادی مارچ اب آپ نے وہ کہتے ہیں نا آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے اور جیسے ڈیٹ آناؤنس ہوگی تو کیپی سے لے کے گلگت پنجاب سندھ ہر جگہ سے کافلے رواں دواں ہو جائیں گے تو کیوں نہیں سر آپ لوگ بات چیت کر لیتے یہ مارچ ہی پاکستان کا مقدر کیوں باجوا صاحب نہیں جی پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے مجھے اپنے چینل پر دعوت دی میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ یہ موجودہ جو ہمارے خان صاحب جن کا نام ہی ہمیں لانگ مارچ خان صاحب رکھ دینا چاہیے ان کے لانگ مارچ سے کچھ فرق نہیں پڑتا عوام کو جو انہوں نے ساڑھے تین سال میں کچھ ڈلیور کیا ہے تو وہ بتائیں اپنی کارکرد کی بتائیں عوام کے سامنے رکھیں پورا ملک جو ہے ان کے جانے کی خوشی میں لوگ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس پی ٹی آئی کی حکومت نے سوائے بھوک افلاس مہنگائی کے علاوہ دیا کیا ہے کچھ نہیں دیا ان کے لانگ مارچ سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا یہ لانگ مارچ کرتے رہے پہلے بھی یہ ایک سال بیٹھے رہے سے وہاں پہ دھرنا دے کے کچھ نہیں ہوا تھا پہلے بھی جو ہے یہ ہردے استعمال کر چکے یہ صرف گورنمنٹ کو موجودہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کو یہ یہ شک جو ہے اس نے ہنا کا مسئلہ بنایا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ملک کو کس جگہ لے جانا چاہ رہا ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا کوئی ذہنی ذہنی بھی کوئی معاملہ ہے بھئی لانگ مارچ آپ کو چار سال ملے آپ کرتے نہ کچھ آپ اپنی کارکردگی دکھاتے آپ اس ملک میں دودھ اور شہد کی نیرے بہا دیتے آپ نوجوانوں کو نوکریاں دیتے آپ لوگوں کو گھر بنا کر کے دیتے آپ کو کس نے منع کیا تھا انہوں نے جب ان کو موقع ملا تو ان کے پاس کوئی کارکردگی دکھانے کو کچھ نہیں تھا تو رزاق باجوا صاحب تو آپ لوگ ڈیٹ اناؤسی کر دیں کیونکہ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں ڈیٹ ہی دے دیں چلیں آپ بعد میں کروائیے گا ڈیٹ تو پہلے دے دیں تو ممکن ہے کہ وہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شاید چاہ رہے ہوں کہ آپ لوگ ڈیٹ دیں تو میں بھی گھر بیٹھ جاؤں تو آپ لوگ ڈیٹ دیں نہیں ہم ہاں دیکھیں میں میری ان سے ایک گزارش ہے جب ان کے پاس اختیار تھا جب یہ پرائم منشٹر تھے اس ملک کے اپوزیشن جماعتیں اس وقت ان سے الیکشن مانگ رہی تھی تو یہ طرح طرح کی ان کو تانے دیتے تھے طرح طرح کی یہ باتیں کستے تھے کہ ہم تو انہیں کیوں ہوں ہم تو الیکشن ٹائم پر ہوں گے تو جب یہ پرائم منشٹر تھے یہ توڑ دیتے اس ملیاں اور الیکشن کروا لیتے ممکن ہے ممکن ہے باجوا صاحب کے خان صاحب کو فیس سیونگ ریکوائیڈ ہو جب ہی وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ ڈیٹ دیتے چلیں ہم ویٹ کرنے کے تو ویٹ کرنے کے تو وہ نہیں آ رہے بالکل انہیں ڈیٹ نہیں ملے گی الیکشن ٹائم پر ہوں گے دوہزار تئیس میں ہوں گے اور انشاءاللہ اس میں پی ٹی آئی کا آپ کو نام و نشان مٹ جائے گا یہ دیکھیں جو جو ریت کی دیوار جو جھوٹ کی دیوار انہوں نے بنائی ہوئی ہے جو جس طرح جس طرح کی ان کی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں اب تو پاکستانی عوام اب تو انہیں دیکھ رہی ہے بلکہ دنیا بر کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کے تچ دے دے کر لوگوں کو جھوٹے دلاسے دے دے کر میں کہتا ہوں کہ میں خود پی ٹی آئی کا حصہ تھا خدا کی قسم یہ ہنڈر پرسنٹ جھوٹے ہیں یہ مکاریں انہیں ایندہ الیکشن میں قوم وہ اشر کرے گی ان کا کہ یہ یاد رکھیں گے یہ 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 الیکشن کی دیڑ مانگ رہے ہیں کیوں دیڑ مانگ رہے ہیں بھئی الیکشن کی دیڑ تو آپ دے دے تھے نا آپ پرائم نہیں کرتے انہیں دے دے نہیں چاہیئے تھی جب ان کے پاس اختیار تھا اس وقت تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگلے پانچ سال بھی ہمیں یہ تو تاہیاد وزیراعظم بن کر آئے تھے جب انہیں پتہ چلا کہ ایسا بھی ہوتا ہے تو ان کے ہوش ہڑ گئے ہیں نہیں تو باجبا صاحب غالباً ممکن ہے کہ آپ لوٹے ہو گئے آپ کے بھی ریٹ لگ گئے ہیں برائے فروغت ہو گئے ہیں اب آپ خان صاحب کے لیے اس طرح کہہ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے میں لوٹا نہیں ہوا میں نے بہت قریب سے ان کی منافقت اور جھوٹ دیکھی میں ان کے ساتھ رہنے پر پوری قوم سے پورے پاکستانی عوام سے معافی مانگتا ہوں کہ میں جھوٹ کا حصہ رہا جس پر میں بہت شرمندہ بھی ہوں میں تو ان کے انقلاب کی باتیں سن کر ان کا جھوٹ سن سن کر میں تو نیا پاکستان بنایا ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بندہ پتہ نہیں کیا انقلاب لائے گا ارے بابا یہ ساڑھے تین سال میں چوبیس گھنٹے کے لیے سن میں نہیں آیا کبھی کسی ورکر سے نہیں ملا اس کے وہی دو چار پانچ لوگ تھے جن سے یہ ملتا تھا پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے یہ لوگ انہوں نے کچھ نہیں ڈیلیور کیا نہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو نہ پورے سندھ کی عوام کو نہ کراچی کی عوام کو نہ پاکستان کی عوام کو انہوں نے سوائے جھوٹ 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 یوٹن جھوٹ یوٹن یہ فراغ ہوگی جیسے لوگوں نے لوگوں کے لیے یہ پارٹی بنائی تھی کیا یہ ان چٹروں کے لیے پارٹی بنائی تھی انہوں نے کیا کیا ہے ان کو انشاءاللہ ان کی ناکامی کا ببلا قوم ان سے لے گی اور دو ہزار تئیس کے الیکشن میں آپ دیکھیں کہ ایک ایک جھوٹ ان کا جس طرح سے ابھی تو آڈیو آڈیو تھوڑے ابھی تو کچھ ویڈیوز بھی آنے والی ہیں اب تو انکرز جو ہے وہ ٹی وی چینل پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھی ہم نے دیکھی ہے پہلے تو ہمیں وہ سب کچھ ایسا نہیں لگتا تھا لیکن میں آج موبشن لکمان نے کہا ہے کہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے اب بتائیں کہ اب ان کا بنے گا کیا جب عوام ان کا چہرہ دیکھے گی ان کی حرکات دیکھے گی کہ یہ کیا گل کھلا رہے تھے جب انہیں اللہ پاک نے ایک موقع دیا تھا پاکستان بنانے کا اس میں ہم نے بھی حصہ ڈالا تھا پاکستان کی قوم نے بڑا حصہ ڈالا ہے لیکن بھائی وہ تو ان کے تو مقاصد ہی کچھ اور تھے یہ دیکھیں جو کول اور فیل میں کتنا تضاد ہے جو کہتے ہیں وہ نہیں کرنا اور جو نہیں کرنا ہوتا وہ کرتے ہیں اچھا ایک نیجی میں آپ سے ریپورٹ شیئر کر دیتا ہوں نیجی ادارے سیفز دی چلڈرن نے ایک ریپورٹ شایع کی ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں چونتیس لاکھ سے زیاد بچے بھوک کا شکار ہیں تو یہ لہمائے فکریہ نہیں ہے آپ کی حکومت کے لیے یہ بلکل لہمائے فکریہ ہے یہ بڑا بہت بڑا ہماری بچوں کا نقصان ہے ہمارے ملک کی آنے والی جنریشن کا نقصان ہے یہ موقع ملا نا خان صاحب کو یہ تو کہتے تھے کہ میں ایک قانون بناوں گا غریب کا اور امیر کا یہ تو کہتے تھے کہ میں ایک تعلیمی نفاظ دوں گا جس میں لوگ سرکاری سکولوں میں جانا پسند کریں گے جہاں پر ایک منشتر کا بچہ پڑے گا وہاں پر ایک عام غریب آدمی کا بچہ پڑے گا یہ کیا باتیں کرتا ہے یہ بندہ اس نے کیا گل کھلا دیئے اس نے ہمارے ملک کو پتہ نہیں کتنے سو سال پیچھے لے گیا ہے یہ اور اس نے یہ جھوٹ اور بد اخلاقی بد تمیزی کا جو توفان آیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نسلیں اس کا نقصان برداشت کریں گی ہماری آنے جو ہماری نوجوان نسل کو اس نے سوانے خواب دکھائے میں پی ٹی اے کراکی سے تھا مجھے بتائیں کہ پی ٹی اے کی چار سالہ دور میں انہوں نے کسی ورکر سے ملاقات کیوں کسی ورکر کو نوکری دیوں کسی ورکر کی شادی میں شرکت کیوں کسی ورکر کو ارے کچھ نہیں بابا میں پاکستان کے نوجوانوں سے غزارش کرتا ہوں آپ کے پروگرام طور پر کہ اس جھوٹ سے جان چھڑائیں بھائی یہ جھوٹا ہے یہ جھوٹے یہ جھوٹے ہیں یہ جھوٹے ہیں انہوں نے ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے لاست میں یہ بتائیے جس طرح آپ گردش کر رہے ہیں خبریں کہ خان صاحب ممکنہ طور پر گرفتار ہو سکتے ہیں لیکن کوئی ان پر کوئی اس طرح کا مقدمہ تو نہیں ہے جو تھے عدالت سے ان کو ریلیف مل گیا دیکھیں دیکھیں ساجی صاحب انہیں موجودہ گورنمنٹ جو پی ڈی این کی گورنمنٹ ہے میں تو کہتا ہوں پورے پاکستان کی عوام کی موجودہ حکومت ہے اس میں ساری جماعتیں شامل ہیں وہ کوئی ایسا ہلکا پھلکا کیس نہیں بنانا چاہتے اور انشاءاللہ بڑے بڑے کیس پر ان پر کام ہو رہا بہت چیزیں گورنمنٹ کے پاس آ چکی ہیں اور انہیں جب جرفتار میں تو سے رہائی نہیں ملے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ باجوہ صاحب بہت شکریہ آپ نے پیپرس پارٹی کا موقف دیا ملک منور صاحب نے میں جوائن کیا ہے آپ سینئر جنرلس ہیں کئی ادوار آپ نے ملکی سیاست کے دیکھے ہیں ملک صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں ملک صاحب آپ کو کیسا لگا گورنر سندھ آ گیا کامران ٹی سوری صاحب کچھ بتائیں گے یہ تو ساجر بھائی کامران ٹی سوری صاحب پوچھا جائے کہ آج تو اس کی جو ہے وہ بگنے بجار ہوگا وہ اس کی تو لاتری کھولی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں کھمیر کا جہاں مٹی بھی وہیں کا کھمیر ٹھیک ہے تو یہ جن کی پسند کا تھا وہ اپنی پسند کا لے آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اینکیوم نے تو اپنے تین نام دیا تھے ان میں سے تو ایک نام پر بھی اتفاق نہیں ہوا ملک صاحب یہ نام بھی تو اینکیوم پاکستان نے دیا تھا یہ بالکل دیا گیا مگر ان سے لیا گیا یہ نام اچھا ان کو دے جا گیا اور ان سے نام لیا گیا آپ نے دیکھا نہیں کہ جب وہ رابطہ جمیرٹی میں دمارہ شامل ہوئے ہیں تو ان کو ڈرائیسٹ پرٹی کروینہ بھی بنا دیا گیا اور اس کے پر پارٹی کے اندر ایک خلافات آ گیا ہے اور اس بات کو پھر کافی اترازات آتا ہے مگر کچھ لوگ سامنے لوگ ہیں انہوں نے معاملات کو سلجھا دیا اور پھر ایک مظہر ہے کہ جنہوں نے دیجا تھا انہوں نے ان کو بنواز دیا تو اس کے پر اترازات تو سامنے آ رہے ہیں ہر چیز کے اترازات اگر کیے بھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے چونکہ اگر کسی نہ کسی نے تو آنا ہے پاس اگر اس کی شخصیت کے پر اگر اترازات دیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہے ایک افجی کی ہیں مقدمات کی ہیں کہ جرفتاری کے وقت یہ فرار ہو گیا اور آج تک مقدمات نہیں قینل ہو سکے تو پھر اس طرح سے تو ایمٹی ام کی پوری قیادت کے اوپر مقدمات ہیں اور ان کو پر سمجین قسم کے انزامات لگے ہوئے ہیں اور اگر عشت لیباہ جب گورنر بنے تھے تو انچوں پر بھی مقدمات داری تھے اور آنا فرمہ مقدمات واپس رے لیے گا وہ گورنر رہے اور انہوں نے بڑا کافی عرصہ طویل عرصہ انہوں نے گورنر سے دیا ہے وہ گزاری ہے اور آپ دیکھے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا عشرت کامران ٹیسوری کی شکل میں دوسرا ڈاٹر عشت لیباہد مل گیا ہے بہت آپ نے عشرت لیباہد سے ملا دیا کامران ٹیسوری کو ملک صاحب مجھے یہ بتائیے گا وفاق اور صوبے کے درمیان برج کا کردار ادا کرتا ہے گورنر اور گورنر سندھ جو ابھی جنہوں نے حلف لے لیا کامران خان ٹیسوری صاحب تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح چوائز تھی الیجیبل تھے یہ نہیں میں تو دیکھیں بھائی آزم جنرلیس میں تو بین کے جنرلیس میں بات کروں گا یہ چاپ ان کا کردار ادا کرے گا وہ صلاحیتیں جو ہوتی ہیں کردار ادا کرنے والی وہ کچھ اور لوگ ہی ہوتے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے ایک بندہ بٹھانا تھا بٹھا دیا ایک بادہ کیا ہوتا ہے ان کے ان سے اور وہ کوئی نرازگی کے معاملات چاہلے تو انہوں نے بٹھا دیا شہر ہو سکتا ہے کہ ان کے پارٹی کے اندر کچھ اور لوگ ہیں وہ ان کو اپنی میٹوگوں میں جلاسوں میں نہ پسند ہو وہ نہ پڑھانا چاہ رہے ہوں تو کوئی ایسا بندہ جو ان کے اعتماد تو ہو کیونکہ وفاق اور سنوں کے درمیان کافی معاملات ہوتے ہیں مقدر ہلکے بھی ہوتے ہیں اس میں اور کپوں بھی بیٹھیں ہیں اور پر میں وفاق کا نمہندہ ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کبر کرنی پڑتی ہیں جو رکھنی بھی پڑتی ہیں تو ان کو جو بہتر چوہ سائی ہے انہوں نے اس کو لگا دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ ایمکی ایم کے لیے کیا یہ سودھ بند کابت ہوتا ہے یا کوئی بزید جو ہے وہ ان کے خلقشار پیدا کرے گا یہ ایک طرف پر رابطہ کمیٹی جو ہے وہ الفاظوں میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا ہی نام زدہ ہے ہم نے عبدالوسیم اور ان کے نام بعد میں دیدے گے تھے ان میں سے ایک نام یہ فینل ہو گیا ہے اور عبدالوسیم صاحب صاحب کا ایم این اے بھی ہے ان کا نام ایم سیٹر کے لیے بھی گونج رہا ہے وہ نام بھی سامنے آیا ہوا ہے آگے چل کے دیکھتا ہے کہ کراکی کی ایم سیٹر شدی ایم کیم کو ملتی ہے یا نہیں انہوں نے صبحی حکومت کا بھی حصہ بننا تھا اس پورے ملک صاحب اس پورے سینیریو میں سندھ کی سیاست کی جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس پورے سینیریو میں ایم کیم کی جب ہم بات کرتے ہیں ان سے حکومت وعد وفا کر رہی ہے اس پورے سینیریو میں ڈاکٹر فاروق ستار کا ہے میں تو آپ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر فروض ستار کا ہے میں تو یہ پوچھنا چاہوں گا جن لوگوں نے کامران ٹیسوری کا نام دیا ہے وہ بتائیں کہ آج کامران ٹیسوری کا نام کیوں دیا دیا یہی کامران ٹیسوری کا نام جس کی وجہ سے ڈاکٹر فروض ستار کو باہر کر دیا دیا ان کے اوپر الگامات لگایا کہ انہوں نے کامران ٹیسوری کو پکڑا ہوا ہے آج انہوں نے چھو پکڑ لیا میں نے کہا کہ اپاپ کڑوا کڑوا سوسو اگر وہ سوہ کامران ٹیسوری فروض ستار کے ساتھ کھڑا ہو گیا آج اگر ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو وہ اچھا ہو گیا آج تو یہ بھی دیکھنی چاہیے نا فروض ستار کو تو دیکھنا ڈوچ ملی ہے کوئی نقصان اٹھایا ہے تو ڈاکٹر فاروق ستار کو اس کا مطلب ہے نقصان ہوا ہے یہ بالکل کیونکہ انہوں نے بھی اس کا ڈامن نہیں چھوڑا تھا انہوں نے بھی آخری حد تک جو ہے وہ اس کے چکر میں چلے گئے انہوں نے اپنے بیگر پرانے درینہ ساتھیوں کے ساتھ کالا توڑ لیا اور کامران ٹیسوری کا ہاتھ انہوں نے تھامے رکھا ان کا ہاتھ نہیں چھوڑایا آخر ایک وقت آیا کہ کامران ٹیسوری خود ہی بھاگ گئے اور وہ چلے گئے اور آج جیکھیں اور جس مقصد کے لیے کامران ٹیسوری آنے پیچھے کہیں ہاتھ ہی لا جلا رہے تھے وہ ان کا مقاصد پڑے ہو گئے ہیں آج گوہنر دھل کا ہوتا کوئی چھوٹا موٹا ہوتا نہیں ہے بہت بڑا ہوتا ہے بڑا بڑا منصب ہے اس منصب پر جو ہے وہ ان کو بٹھا دیا کیا ہے آپ دیکھنا ہی ہے کہ ان کی چاہ سلائج تک کیا ہوں گی انہوں کے ساتھ جاوگر آپ دیکھتے ہیں گارنی ترمیم میں ہم بات کرتے ہیں گوہنر کے پاس ہے کیا سوائے وہ یونیورسٹیوں کا چانسلر ہونے کے انہوں نے صرف ایک کازاکتہ سین کرنے ہوتے ہیں اگر وہ نہیں کرتا اترازات کرتے ہیں تو صدق اکمہ جو اسمبلی سے زبردستی پاس کروا لیتی ہے اور اس کا قرون کا حصہ بنوال لیا جاتا ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ عمران اسماعیل کے دونے کون سے توپے چلا دی کون سے تیر مار لیے کئی معاملات کو کئی امائیمنٹ آئیں کئی قرون سادنی آئیں اور اترازات لگائیں وہ جو سمبلیتی واپس بھیجی وہ صدق اکمہ جو اس نے اس کے پاس لے کے دونے سمبلی سے پاس کروا لیا تھا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بس ٹھیک ہے کھانا پوری ہو گئی ہے ایمٹیوں کو مطمئن ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ کھروائج بھی پوری ہو گئی اب آگلا جو سٹیپ ہے وہ ایک سٹیپ کا ہے جو کہ زرداری صاحب کے ساتھ انہوں نے وادے کیے تھے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وادے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں وادے گفا ہونے چاہیے تھے چھیک ہے چونکہ اگر آپ آگل پاسکاری کریں گے تو معاملات آگے چلتے ہیں نا ایمٹیوں چاہے بری ہے یا اچھی ہے آپ نے ان کو ساتھ ملایا انہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور آج آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایمٹیوں کیا آپ کو باز رکھنی بھی پڑے گی لیکن ایمٹیوں کو کامرہ ڈیسوری کو گورنر شیب تک پہچانے میں کیا کردار ہے یا کہ چل کر ان کو کیا نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا کیا نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں یہ تو آنے والا واقت ہی بتائے گا اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بہت سارا سوریریا جہاں باب کلیئر بھی ہو چکا ہے اس کے اوپر کافی لے دے ہو رہی ہے ایمٹیوں کی مجیدہ قیادت ہے بادراباد تو خیر وہ اپنی پارٹی ان کا انٹرنل معاملہ ہے ان کی پارٹی کے معاملات ہیں اس کو بہتر سمجھتے ہیں شباب امام نے کیا اعزامات لگائے ہیں وہ پارٹی چھوڑ گئے ایک اور بات سامنے آ رہی ہے ہمارے کہ پارٹی کے اندر ایمٹیوں سے کوئی اور بڑی کاناور شخصیت وہ بھی راہ پرار اقتار کر رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ملک بنوبر صاحب آپ نے موجودہ سیاسی صورتحال پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ گورنر چونتیسویں گورنر کامران کھانٹی سوری صاحب کا پاکستان کی اور اسپیشلی سندھ کی سیاست میں ان کا کیا کردار رہا کچھ روشنی ڈال دیتے ہیں کامران کھانٹی سوری کی سیاست پر ماضی میں انہوں نے پاکستان سندھ میں تیسری جماعت سندھ کی بڑی تیسری جماعت مسلم لیک فنکشنل سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور جب ارباب گلام رحیم صاحب سی ایم تھے تو بہت ہی وہ کہتے ہیں ان کا بڑا آشیرواد رہا کامران ٹی سوری صاحب پر اس کے بعد انہوں نے ایمکیوم میں شمولیت اکتیار کی ان کے ایمکیوم میں آنے سے ہی ہم نے دیکھا کہ ایمکیوم میں بھڑے اختلفات پیدا ہو گئے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کامران ٹی سوری کو اپنا بھائی کہنے لگ گئے اور اسی اس نام ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو بھی اپنی تمام ہی رکنیت سے ہاتھ دھونے پڑے اور ایمکیوم بھادرہ باست سے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو الگ کر دیا گیا کامران ٹی سوری صاحب وہ کلیدی کردار تھے اس وقت اس کے بعد بڑی ہی متنازع شخصیت بن کے رہے پاکستان انکلوڈنگ سندھ کی سیاست میں لیکن آج ہم نے دیکھا کہ سندھ کے چونتیس وے گورنر بن گئے اکثر بیشتر مختلف مقامات پر ان پر تنقید تکی جاری ہے البتہ کچھ حل کے ان کو اپریشیئٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کی جو سیاسی بصیرت ہے اس کو سرہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کامران ٹی سوری صاحب کی شخصیت میں وہ ٹھہراؤ ہے کہ وفاق اور صوبوں میں برش کا جو کردار ہے جو گورنر کا جو منصب ہے اس پہ وہ پورا ہوتر رہے ہیں اور وہ یہ جو منصب ہے وہ بڑے اچھی طریقے سے لے کے چلیں گے تمام اسٹیک ہولڈرز کو وہ ساتھ لے کے چلیں گے آج حلف برداری کی تقریب میں بھی کراچی کی مشہور اور معروف شخصیات ہمیں نظر آئیں سابقہ ایم این ایز ایم پی ایز بزنس کمیونٹی کا بڑا چنگ موجود تھا جب کامران کھانٹی سوری نے حلف لیا تو نیک خواہشہ چونتیس وے سندھ کے گورنر کامران کھانٹی سوری کے ساتھ ہیں کہ وہ ان کے آنے سے جو پارٹی میں مزید نظم و زب پیدا ہوگا کامران کھانٹی سوری اب آگئے ہیں اب ایڈمیسٹیٹر کا آنا باقی ہے تو وشیو آل دی بیسٹ کامران کھانٹی سوری صاحب اسی امید کے ساتھ کہ میرے آبون شادو آباد رہے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات وی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ